نشات پیلس تہران میں رات اڑھائی بجے سے کچھ پہلے کچھ ہی فاصلے سے ایک چھوٹا پروجیکٹائل بلڈنگ کی طرف فائر کیا گیا تھا۔ ایران کو جوابی حملے میں چودہ اپریل سے آگے جانا ہوگا جس میں دو اچیومنٹس اسے ضرور حاصل کرنا ہوگا۔ اسرائیل نے دو سال تک ہنٹنگ سیزن چلایا تھا جس میں ان لوگوں کو مارا گیا جن کے مرنے سے اور اس میں اسرائیل نے عربوں سے کس طرح مذاکرات کرنے ہیں اس کا ایک فارمولا نائنٹین ٹونٹی تھری میں تیک کر لیا گیا تھا جو اسرائیلی ہیریٹیج ویب سائٹ پر ہے۔ وادشکر ایران سے مزائل ٹیکنالوجی حزباللہ کو ملتکل کیا کرتے تھے۔ لیڈمی جیوپیٹرنسٹ کی حزائلنسٹوں کے سب سے بڑے لیڈر تھے جنہوں نے فلسطینیوں پر مکمل کنٹرول کی ایک پلے بڑ دی۔ ایک مظلوم مقتول کو شہید کہہ دینے سے قاتل کا جرم اس کا قتل عقیدت کے پردے میں چھوٹ جاتا ہے۔ اس لیے قتل کو قتل ہی کہنا چاہیے تاکہ اس کی صفاقیت اس کی مجرمانہ نویت قائم رہے۔ کیسے ہیں دوستو میں ہوں فیصل روڑائچ دوہزار تین میں اسرائیلی وزیراعظم ایرل شیرون نے ہنٹنگ سیزن کے نام سے ایک آپریشن لانچ کیا جس میں ہماس اور فلسطین کی تمام لیڈرشپ کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے ہلاک کیا جانا تھا۔ اس میں سینکڑوں فلسطینی مار دیئے گئے جن میں ہماس کے فاؤنڈر اور سپیرچل لیڈر شیخ احمد یاسین سر فیرس تھے۔ حالانکہ نہ وہ چل سکتے تھے نہ ان کے ہاتھ کام کرتے تھے اور نہ ہی وہ بول سکتے تھے۔ وہ بس ریزیسٹنس کی اسرائیلی قبضے کے خلاف جد و جہد کی ایک علامت بن کر زندہ تھے۔ بائیس مارچ دوہزار چار میں اسرائیل نے امریکی اپاچی ہیلی کافٹر سے امریکی ہیل فائر میزائل کے ذریعے انہیں اور ان کے گرد گھڑے سات لوگوں کو قتل کر دیا۔ درجنوں شدید زخمی ہوئے اور کئی ساری عمر کے لیے اپاہج ہو گئے۔ اس حملے کے چھبیس دن بعد، ٹونٹی سکس ڈیز بعد، اگلے حماس سربراہ ڈاکٹر عبدالعزیز رن تیسی کو بھی اسرائیل نے ٹارگٹ کلنگ میں میزائل حملہ کر کے قتل کر دیا۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا اور گارڈ اور کئی دوسرے لوگ بھی مارے گئے۔ ان دو مرڈرز کے بعد، حماس کے سیاسی ونگ کی سربراہی کسی بھی حماس میں موجود لیڈر کو نہیں سوپی گئی۔ خالد میشل کو سربراہ بنایا گیا کیونکہ وہ غزہ میں نہیں تھے، یعنی شام میں تھے۔ مطلب اب حماس نے یہ سیکھ لیا تھا کہ اگر تحریک کے سربراہ کو، سیاسی سربراہ کو زندہ رکھنا ہے اور ایکٹیو رکھنا ہے تو اسے غزہ سے باہر ہونا چاہیے تاکہ وہ عالمی لیڈرز سے باتچیت کر سکے، ڈیلز کر سکے اور اسرائیلی میزائل حملوں سے بھی محفوظ رہ کر لانگ ٹرم آزادی کی پلاننگ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ خالد میشل اور ان کے بعد اسماعیل حانیان دونوں سربراہ ہوتے ہوئے زیادہ عرصہ شام یا لبنان یا اردن، مصر یا قطر ہی میں قریب الوطن رہے ہیں۔ تو خیر ساتھیو اسرائیل نے امریکی مدد کے ساتھ ہنٹنگ سیزن آپریشن دو سال تک، دوزار تین سے پانچ تک چلایا اور ہزاروں فلسطینیوں اور لبنان میں حضباللہ سولجرز اور لیڈرز اور عام لوگوں کو بھی نشانہ بنایا۔ یہ آپریشن دوہزار پانچ کے بعد بھی جاری رہا اور آج تک جاری ہے۔ فروری دوہزار آٹھ میں، ٹوزن ایٹ میں اسرائیل اور امریکہ نے ایک جوائنٹ آپریشن میں حضباللہ کی تاریخ کے سب سے نامور اور لیجنڈری کمانڈر عماد مغنیہ کو بھی ٹارگٹ کلنگ میں اسی آپریشن کے بعد ہلاک کیا تھا۔ یہ وہی ہیں جن پر ایک امریکن بروڈکاسٹ ادھارے شو ٹائم نے دی گھوست آف بیروت کے نام سے بیروت کا بھوت کے نام سے ایک تھرلر منی سیریز بھی بنائی تھی۔ دراصل امریکہ اور اسرائیل دونوں انہیں مارنے گی انہیں قتل کرنے کی پلاننگ اور ناکام کوششیں اٹھارہ سال سے کرتے آ رہے تھے۔ اسی لیے عماد مغنیہ کی حلاقت کو اسرائیل اور امریکہ میں بہت سیلیبریٹ بھی کیا گیا تھا۔ آپ یہ سیریز دیکھیں تو اس میں بھی آپ یہ جان سکتے ہیں۔ ساتھیوں صرف تین ہلاکتیں اور ان ٹارگٹ کلنگز کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے اس لیے کیا ہے کہ آپ خود تجزیہ کر لیں انیلسز کر لیں کہ کیا ان ہلاکتوں کے بعد دوہزار آٹھ کی عماد مغنیہ کی ہلاکت کے بعد بھی اسرائیل کے خلاف حماس اور حزباللہ کی کاروائیاں کیا کمزور ہوئی ہیں یا یہ نیٹ ورک طاقتور ہوا ہے؟ آج آپ دیکھیں کہ پچھلے دس ماہ میں اسرائیل نے حماس کی تقریباً تمام ٹاپ لیڈرشپ کو جنگی جرائم کے ٹیکٹکس کے ساتھ قتل کر دیا ہے۔ سوائے غزہ چیف یہیہ سنوار کے۔ اسی سال حماس کے پلٹیکل ونگ لیڈر سالح الاروری کو بھی دو جنرلی کے دن لبنان میں مار دیا گیا تھا اور حماس ڈیپٹی کمانڈر مموان عیسیٰ کو دس مارچ کے دن نشانہ بنایا گیا تھا۔ الکسام برگیٹ کے چیف لیجنڈری حیثیت اختیار کر جانے والے محمد طائف کو تیرہ جولائی کے دن مارنے کا اسرائیل نے دعویٰ بھی کیا ہے۔ حزباللہ کے ڈیپٹی چیف حسن نصر اللہ کے بعد سب سے اہم لیڈر فواد شکر کو تیس جولائی کو ہلاک کیا گیا اور ابھی اکتیس جولائی کو حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل حانیہ کو بھی مار دیا گیا۔ لیکن ان سب میں کوئی بھی دوہزار چار کی لیڈرشپ سے زیادہ بڑا اور اہم لیڈر نہیں تھا۔ پھر حماس اور حزباللہ دونوں تنظیمیں ان تمام حلاکتوں کے بعد اپنی اسٹریٹی، اپنی پاور اور اپنے ورڈ انفلنس میں آگے بڑے ہیں پیچھے نہیں اٹھے۔ پھر ساتھیوں اسرائیلی فور فادرز نے اپنی نسلوں کو جو پیغام دیا تھا لکھ کر دیا تھا کہ فلاں مقام پر پہنچ کر ہی تم نے فلسطینیوں سے بامانی مذاکرات کرنے ہیں اس سے پہلے نہیں تو وہ مقام بجائے قریب آنے کے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ویسے بائی دعوی وہ پیغام تھا کیا اور کس نے لکھا تھا؟ ابھی آپ کو اوریجنل ڈاکومنٹس کے ساتھ دکھاتے ہیں۔ جیوز سٹیٹ اسرائیل کے فور فادرز انیسویں صدی میں زائنسٹ مومنٹ کا آغاز کرنے والے امیر کبیر یہودیوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جیوز ہرگز نہیں تھے جن کا جرمنی اور پولینڈ میں قتل عام کیا جا رہا تھا۔ بلکہ یہ وہ باثر جیوز تھے یہودی تھے جو ویسٹرن پاورز خصوصاً برطانیہ کے ساتھ مل کر اپنی ملٹری اور اکنومک پاور بڑھا چکے تھے۔ اس مومنٹ یعنی زائنس تحریک کے بانی تھیوڈال ارزل تھے انیس سو چار میں نائنٹین و فور میں ان کی موت کے بعد ان کی جگہ ایک یوکرین میں رہنے والے ریشن یہودی نے لے لی تھی وہ لیٹر بن گئے تھے۔ ان کا نام ولادبیر جیبوٹنسکی تھا اور یہ برطانوی الیٹس کے ساتھ گہرے اور اچھے تعلقات رکھتے تھے۔ انہوں نے بریٹش آرمی میں جویش یونٹ بھی بنایا ہوا تھا۔ امریکہ میں بھی یہ جویش ڈیفنس لیگ اور اس طرح کی ملٹری اورگنیزشن بناتے رہتے تھے۔ یہ بہت ذہین اور جبر کی حد تک حقیقت پسند دماغ کے مالک تھے اور اسرائیل کو قائم کرنے کی تحریک میں نمبر ون لیڈر تھے۔ بن گوریان بھی وہ اسرائیل کے بانی ہیں ان کے بعد آتے ہیں۔ جیبوٹنسکی اتنے اہم لیڈر تھے کہ انیس سو چالیس میں جب ان کی نیو یورک میں موت ہوئی تو انہیں امانتاً وہاں دفن کیا گیا۔ لیکن جب اسرائیل قائم ہو گیا تو سکسٹیز میں ان کی باقیات کو لاکر مقبوضہ بیت المقدس یعنی ویسٹ یورشل میں جبلز زیتون پر دفن کر دیا گیا۔ بیت المقدس پر قبضے کے بعد اسرائیل نے اس جبلز زیتون پہاڑ پر تھیوڈور حرزل کو بھی دفن کیا تھا اور اس پہاڑ کا نام انہی کی وجہ سے بدل کر ماؤنٹ حرزل کر دیا تھا۔ پہاڑ پر سے فلسطینیوں کے زیتون کے باغات ان سے چھین لیے گئے انہیں نکال دیا گیا اور اسے اسرائیل کا نیشنل قبرستان نکلیر کر دیا گیا۔ تو خیر ساتھیو اس اہمترین اسرائیلی فور فادر جبوٹانسکی کی یاد میں اسرائیل نے جوش ہیریٹیٹ پروجیکٹ ایک لانچ کیا اور انہی کے نام سے ایک اورگنیزیشنل ویب سائٹ پر قائم کی ہے۔ اس کی سکرین ریکوٹنگ آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس سائٹ پر جبوٹانسکی کے زیونسٹ ایجنڈے کی تاریخ بھی انگلیش اور ہیبرو میں شائع کی گئی ہے۔ یہاں ان کی تحریریں، ان کے خطوط، آرٹیکلز اور کتابوں کا تعرف بھی ہیں۔ اسی سائٹ پر ان کا رشن زبان میں لکھا ہوا ایک بہت ہی اہم آرٹیکل بھی موجود ہے جسے ظاہر ہے انگلیش اور ہیبرو میں اسرائیلیوں نے ہی ٹرانسلیٹ کر کے پبلک کیا ہے۔ اب یہ ہے ساتھیوگوڈ ڈاکومنٹ جس کے لیے ہم نے یہ پورا تاریخی منظر نامہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آج تک فلسطینیوں میں اور اسرائیل میں کوئی بھی پیس ایگریمنٹ کیوں مکمل نہیں ہو سکا، کیوں تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ اس کا جواب دنیا بھر کے زیونسٹ یہودیوں کو لکھے ہوئے اسی یہاں پر اس سائٹ میں موجود اوپن لیٹر میں درج ہے۔ یہ آرٹیکل ایک سرے راہ لکھا گیا آرٹیکل نہیں ہے کہ بہت سے آرٹیکلز لکھے جا رہے تھے تو ایک اور لکھ دیا گیا۔ بلکہ کالونیل دور میں زیونسٹ لیڈرز کی تقریروں، تحریروں اور نظریات کا یہ مختصر نچوڑ ہے جو ولادی بیز جیبوٹینسکی کو بطور لیڈر اپنے زیونسٹ فالورز کو لکھنا پڑا۔ کیونکہ بہت سے لبرل یہودی زیونسٹ عرب فلسطینیوں کے انسانی حقوق کی بات کر رہے تھے اور فلسطینیوں سے پورا مذاکرات کے لیے دلائل دے رہے تھے۔ ساتھ صفات کے اس طویل خط کو یہاں پورا پڑھنا تو ممکن نہیں آپ بہت آسانی سے آن لائن کے سے خود بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو مختصرا بتاتے اور دکھاتے ہیں کہ انہوں نے دراصل عمر مذاکرات اور ایگریمنٹس کے بارے میں زیونسٹوں کو اسرائیلی سٹیٹ کو کیا فائنل انسٹرکشنز دین تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جنہی یہودیوں کو عربوں سے بہت لگاؤ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ عرب بہت خوشی خوشی ہمارے زیونسٹ ایجنڈے کو تسلیم کر لیں گے وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں اور جال لیں کہ ان کے خیالات بہت بچگانہ ہیں بہت چائلڈیش ہیں۔ کوئی احمق ہی سوچ سکتا ہے کہ عرب چند مالی فائدوں کے بدلے میں اپنی عرب قومیت بیچ کر ہماری کالونی بننے پر تیار ہو جائیں گے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی قوم اپنے اوپر غیر ملکی آقاؤں کو کالونیل سٹیٹ کو قبول نہیں کیا کرتی۔ ہاں کچھ عرب شہری ایسے ضرور ہوں گے جو پیسے لے لیں گے رشوت لے لیں گے اپنی کچھ زمین ہمیں بیچ دیں گے لیکن یہ سوچنا کہ تمام فلسطینی عرب اپنے باپ دادا کی سرزمین سے محبت کو بیچنے پر تیار ہو جائیں گے دستبردار ہو جائیں گے اپنی سرزمین سے ایک احمقانہ بات ہے۔ کیونکہ پاپا نیوگنی جیسے چھوٹے سے جزیرے کے لوگ بھی اپنی سرزمین سے محبت رکھتے ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ دنیا میں ہر قوم اپنی سرزمین کے لیے اس وقت تک لڑتی ہے جب تک اس کو ذرا سی بھی امید ہوتی ہے کہ وہ اپنا مطن بچا لے گی۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ فلسطینی بھی یہی کر رہے ہیں۔ فلسطینی عرب تب تک ایسا ہی کرتے رہیں گے جب تک انہیں ذرا سی بھی امید ہوگی کہ وہ اپنی سرزمین فلسطین کو اسرائیل بننے سے روک سکتے ہیں۔ کیوریس فیلوز ان وضاحتوں کے بعد ولادہ میل جیبورنسکی امن مذاکرات کی حمایت کرنے والے اپنے ذائنس ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ ہم باہر سے آنے والے یہودی فلسطینیوں کو ان کے سرزمین کے بدلے میں بھلا آفر کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کسی بھی ایسے معاہدے کا ہو جانا نام ممکن ہے جس میں یہاں کے لوگ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اپنی زمین ہمارے نام لکھوانے پر تیار ہو جائیں۔ سو جو کوئی بھی یہودی ذاکرات کے ذریعے ڈیالوگز کے ذریعے زائنسٹ ایجنڈے کی تکمیل کرنے کا سوچ رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ یا تو یہ خیال چھوڑ دے یا پھر زائنسٹ ایڈیالوجی ہی کو چھوڑ دے۔ ہمیں اپنی کالونی یعنی اسرائیل بنانے کا خیال ہی چھوڑ دینا ہوگا یا پھر نیٹیو پیپل مقامی لوگوں کا خیال کیے بغیر اپنے مقصد کو آگے بڑھانا ہوگا اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ہمیں آبائی لوگوں یعنی فلسطینیوں کے سامنے ایسی طاقت کی دیوار آئرن وال کھڑی کرنا ہوگی جسے وہ کبھی پار نہ کر سکیں۔ ایک ایسی آئرن وال جسے کوئی عرب سٹیٹ گرا ہی نہ سکے۔ یہی ہماری عرب پولیسی ہے۔ پھر جبوٹینس کی واضح کرتے ہیں اور زور دیتے ہیں کہ زائنسٹو ایسا نہ سمجھنا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئرن وال ہماری پولیسی ہونی چاہیے بلکہ ایسا ہے کہ یہ ہماری پولیسی ہے ہم مانے یا نہ مانے پریکٹیکلی ہم یہی کر رہے ہیں۔ ورنہ پھر بیلفورڈ ڈیکلریشن ہم نے کیوں کیا تھا؟ یعنی برطانیہ سے یہودیوں کے لیے اسرائیلی ریاست بنانے میں مدد کیوں مانگی تھی؟ ایسی سیکیورٹی اور ایسی ایڈنسٹریشن کھڑی کرنا ہوگی کہ جب جب فلسطینی ہمارا راستہ روکنے کی جدوجہد کریں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ خط کے آخر میں زائنسٹ لیڈر ولاد بیر جیپرینس کی ایک پلان آف ایکشن دیتے ہیں کہ آخر اسرائیلیوں نے فلسطینیوں سے امن مذاکرات یا کوئی بھی ایگریمنٹ کوئی بھی ڈیل کس وقت اور کس طریقے سے کرنی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دوسرے مرحلے میں یعنی جب اسرائیلی کالونی آباد ہو جائے گی قائم ہو جائے گی تب اس کے بعد یہ دوسرا مرحلہ ہوگا۔ تب بھی کوئی یہ نہ سوچے کہ فلسطینی عربوں سے ہمارا کوئی ایگریمنٹ ممکن ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ فلسطینی آخری دم تک لڑیں گے کیونکہ وہ کوئی باغی تھوڑی ہیں کہ روٹی بکھن برینن بٹر یا کوئی اچھی اچھی باتیں سن کر مان جائیں گے اور باز آ جائیں گے۔ وہ اس سرزمین کے رہنے والے آبائی لوگ ہیں۔ یہ لوگ صرف اس وقت اپنی سٹرگل اپنی جدوجہد بند کریں گے جب انہیں یہ امید ہی ختم ہو جائے گی کہ وہ ہماری طاقت کی آئرن وال کو توڑ سکتے ہیں اس میں روزن کر سکتے ہیں۔ جب مقامی لوگوں میں ہم سے لڑ کر جیتنے کی ہر خواہش دم توڑ جائے گی اور وہ جان جائیں گے کہ وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگار سکتے تب مذاکرات کا دائلوگ کا مرحلہ آئے گا۔ یہ وہ مرحلہ ہوگا جس میں ستم نسیدہ فلسطینی مار کھائے ہوئے فلسطینی اپنے لیڈر سے جو ہماری کالونی کو نیور کہتے ہیں یعنی اسرائیلی تیاست کے قیام ہی کے خلاف ہیں ان سے عام فلسطینی جان چھوڑائیں گے۔ اس کے بعد یہاں کے لوگ لڑنے والی لیڈرشپ کی جگہ رزیسٹ کرنے والی لیڈرشپ کی جگہ ایک موڈریٹ کلاس کو منتخب کریں گے ان کو سامنے لے کر آئیں گے۔ یہ موڈریٹ لیڈرشپ پھر ہمارے سامنے یعنی زائنسٹوں کے سامنے مذاکرات کا ایک پرپوزل رکھے گی کہ اس طریقے سے ہم ان قائم کر سکتے ہیں۔ جبٹنس کی لکھتے ہیں کہ جب ایسا ہوگا تب ہم اس پر بات چیت کرنے اس پرپوزل پر بات چیت کرنے اور کسی بھی ایگریمنٹ پر ایسے ایگریمنٹ پر جس میں پریکٹیکل حل ہو اس تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے فلسطینیوں کے ساتھ امن کے ساتھ کوئی ایکسسٹ کر سکتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ پھر انہیں کرنا چاہیے۔ کیا آپ کو حیرت ہوئی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ساتھیو آپ بن گوریان اسرائیل کے بانی اور پہلے وزیراعظم سے لے کر اب تک نیتن یاہو تک صاف دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی ریاست یہی کر رہی ہے۔ زائنسٹ رجیم ولادی میر جبٹنس کی کی ہدایات سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹی۔ ہاں لیکن اب وہ کالونیل سٹیٹ کے الفاظ استعمال نہیں کرتے نہ امریکہ کرتا ہے حالانکہ لائنسٹ فور فادرز جو تھے وہ یہی الفاظ استعمال کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ واقعی ایک کالونی بنانے جا رہے ہیں۔ ویسے بھی بیشتوی صدی کے شروع میں تو یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں تھی ان کے اتحادی برطانیہ نے پوری دنیا میں کالونیز بنائی ہوئی تھی ہیں فرانس کی کالونیز تھی ہیں امریکہ کی کالونیز تھی ہیں۔ تو ساتھیو اسی طرح اب بھی اسمال حانیہ کا قتل یا بڑنس کی کے اسی فارمولے کے تحت ہوا ہے اور حماس کے سابق وزیراعظم کو قتل کر کے عوام کو فلسطین کے ابائی لوگوں کو دراصل میسی دیا گیا ہے کہ وہ جدوجہد کرنے والے لیڈر سے جان چھڑائیں ورنہ ان کی سزا ختم نہیں ہوگی۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے شخص کو جو آپ سے مذاکرات کر رہا ہے اس کو قتل کر دینے کے بعد آپ پھر مذاکرات قصے کریں گے۔ اسرائیل اور امریکہ اس کے جواب میں عجیب و غریب بہانیں تراش رہے ہیں لیکن اصل بات نہیں بول رہے۔ وہ بات جو ولادیوین جیبوٹنس کی نے اپنے فارمولے میں ختم متائی تھی۔ کیونکہ دونوں جانتے ہیں کہ اپنے سیٹلر پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے با مقصد مذاکرات میننگفل ڈائلوگ کا وقت اور اس کا مرحلہ ابھی نہیں آیا۔ ابھی فلسطینیوں نے اپنے وطن کو بچانے کی امید بلکل نہیں چھوڑی۔ فلسطینیوں میں صرف ہماس وہ جماعت ہے جو زائنسٹ ایڈیالوجی کے مقابلے میں یہ پولیسی اپنائے ہوئے ہے کہ ہم نے وہ تیسرا مرحلہ جبوٹنس کی کے بتائے ہوئے فارمولے کے مطابق آنے ہی نہیں دینا جس میں انہیں اپنی سرزمین دے کر شکست تسلیم کرتے ہوئے ہارے ہوئے مذاکرات کرنا پڑے خود ایک پرپوزل دینا پڑے کہ ہم آپ کو کیسے تسلیم کرتے ہیں۔ ساتھیوں ہم نے کچھ نیوز چینل انٹریوز میں بھی یہ بات کہی تھی کہ فلسطین اور اسرائیلی جنگ میں ملٹری پانٹ رویو سے صرف دو فریق ہی سچ بول رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں جو وہ واقعی کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ دو فریق آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی اکوپائیڈ فورسز ہیں اور ہماس کا فائٹر ونگ الکسام برگیڈ ہے جس کے لیڈر یایہ سنوار اب لاسٹ مین سٹینڈنگ ہے۔ کچھ ٹیکٹیکل مسٹیکس جیسا کہ سات اکتوبر کے رسپانس کو درست کلکولیٹ نہ کرنا تو ایک غلطی ہے لیکن سٹریٹیجیکلی ہماس اور آئیڈی ایف کی پولیسی میں غلطی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ایک لانگ گیم ہے، ایک وار آف ایٹریشن ہے۔ اس گیم میں فلسطینیوں کے بعد ایرانی انقلابی رجیم کا بھی سب کچھ دعو میں لگا ہوا ہے۔ وہ ایسے کہ اسرائیلی فورسیز نے جس صفائی سے ایرانی مہمان فلسطینی لیڈر سابق وزریعظم اسمیل ہانیا کو ایرانی کیپٹل تہران میں قتل کیا ہے۔ اس کے بعد ایرانی لیڈرشپ میں کوئی بھی محفوظ نہیں رہا۔ نیویورک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق جس بلڈنگ میں اسمیل ہانیا کو ٹھہرایا گیا تھا یہ ایرانی پاسداران انقلاب کی حفاظت میں تھی۔ ان سے منسلک تھی۔ یعنی ایرانی ٹاپ سیکیورٹی یونٹ کے کنٹرول میں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاسداران انقلاب آئی آر جی سی کا سیکیورٹی ادارہ ایرانی فوج سے بھی طاقتور یونٹ ہے۔ یہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ پھر رپورٹ کے مطابق جس کمرے میں ہماس لیڈر اسمیل ہانیا قیام کیے ہوئے تھے اس کمرے میں یہ بام دو ماہ پہلے پہنچایا گیا تھا۔ جسے پھر 31 جولائی کی رات دو اور اڑھائی بجے کے درمیان ریموٹ کنٹرول سے بلاسٹ کیا گیا۔ گو کہ اسرائیل نے نہ اس کی ذمہ داری قبول کی ہے اور نہ اس سے انکار کیا ہے لیکن دنیا میں کوئی بھی نہیں جسے شک ہو کہ اسمیل ہانیا کو کسی اور نے نشانہ بنایا ہے اور اسرائیل نے نہیں۔ ویسے ساتھیو آپ کے علم میں رہنا چاہیے کہ ایرانی نیوز ایجنسی فارس نیوز نے نیو یارک ٹائمز کی اس سٹوری سے کہ اسمیل ہانیا کو مہینوں پہلے کے ایک پلانٹڈ بم سے مارا گیا ہے مسترد کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام ایویڈنسز کے مطابق ایک پروجیکٹائل آیا ہے یعنی میزائل جیسی کوئی چیز باہر سے آئی ہے اور اس نے ایرانی سرزمین پر اس کے معزز مہمان کو قتل کیا ہے۔ اور ان کی انویسٹیگیشن کے مطابق یہ ایٹیک اسرائیل نے کیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق ایرانی انویسٹیگیشن ٹیم اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ ایٹیک شورٹ رینج پروجیکٹائل حملہ تھا۔ یعنی کسی قریبی جگہ سے عمارت کے باہر سے ایک ڈرون یا میزائل سے ایٹیک کیا گیا ہے جس میں سات سے آٹھ کلو گرام بارود تھا۔ ساتھیو ایرانی سیکیورٹی اور وہاں جانے والے مہمان دونوں اس حملے کے بعد دنیا میں مزاق بن گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی سپریم ڈینڈر نے آئی آر جی سی کو اسرائیل پر ڈاریکٹ جوابی اٹیک کا آرڈر دے دیا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو اسرائیل کے جال میں نہیں آنا چاہیے۔ مگر سب جانتے ہیں کہ ایرانی رجیم سب کچھ ہو سکتی ہے مگر احمق نہیں ہے۔ ایرانی ملٹری مائنڈز جانتے ہیں کہ اسرائیل نے دراصل ایرانی حکومت کے رسپونس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہی اسمایل حانیہ کو ایران میں قتل کیا ہے۔ ورنہ وہ یہ کہیں اور بھی کر سکتے تھے۔ وہ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے چودہ اپریل کو ایرانی اٹیک کا جواب دیا ہے جس میں ایران نے تین سو کے قریب کروز، بیلیسٹک میزائلز، ڈرونز اور مختلف پروجیکٹائلز اسرائیل پر فائر کیے تھے۔ ان کی کہانی ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھا چکے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل اور امریکہ یہ بھی چک کرنا چاہتے ہیں کہ ایران کیا رسپونس میکسیمم دے سکتا ہے؟ وہ کون سا ہتھیار یا سٹیٹجک پلاننگ ہے جو بڑے رسپونس کے لیے ایران اور اس کے تحادیوں نے چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ مطلب ایرانی پاور میکسیمم کس حد تک جا سکتی ہے؟ کیونکہ اسرائیل اور امریکہ کسی بھی ایرانی رسپونس سے اپنی صلاحیت نہیں کھائیں گے۔ مگر ایران ہر جوابی حملے کے بعد اپنے بہترین ہتھیار اور خفیہ ٹیکٹکس بے نکاب کرتا چلا جائے گا جس سے وہ زیادہ ایکسپوز ہوگا کیونکہ ظاہر ہے ایران کی پاور لیمٹیڈ ہے امریکہ کے مقابلے میں۔ سو یہ اسرائیلی اور امریکی ملٹری پلاننگ یقیناً ایرانی ملٹری مائنڈ سمجھ بھی رہے ہوں گے۔ لیکن اس سب کے باوجود اس کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اگر آیت اللہ رجیم نے کوئی رسپونس نہیں دیا اس اسرائیلی حملے کا تو ایران کے اندر اسرائیل کی طرف سے ٹارگٹ کلنگ معمول بن جائے گی جیسا کہ شام، ایراک، لبنان، فلسطین اور یمن میں ہو چکا ہے۔ سو ایران یہ تو ہرگز نہیں جاتا۔ امریکہ کو بھی علم ہے کہ ایران کسی نہ ایکسی شکل میں اسرائیل سے سکور سیٹل ضرور کرے گا۔ اسی لیے امریکی ملٹری سیکٹری لویڈ آسٹن نے امریکی صدر کے حکم پر اسرائیل کی حفاظت کے لیے امریکی ملٹری ایسٹرز کی مومنٹ شروع کر دیا ہے۔ کئی نیوی ڈیسٹروئر، کروز، بیٹل شپس جن پر اوفینسیو اور ڈیفینسیو دونوں ویپنز انسٹال ہیں۔ اسرائیلی سرحد کے قریب میریٹرین سی میں بھیج دیا گیا ہے۔ اسرائیلی ائر فورس کی مدد کے لیے فائٹر جیٹس کا ایک فریش سکورڈرن بھی بھیج دیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کی فورسز کسی بھی حملے سے بچاؤ کے لیے اور واپس حملے کے لیے بھرپور تیار ہیں۔ اگر کسی نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اسے اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ مختصرا یہ کہ ایران کے پاس اس وقت جوابی حملے کے سوا کوئی بھی چارہ نہیں ہے۔ کیونکہ حماس کے پولٹیکل ہیڈ اسمائل حانیہ کا ایران میں قتل ہو جانا بہت معنی رکھتا ہے اور کچھ میسجز دیتا ہے۔ ایک یہ کہ ایرانی سپریم لیڈر، ایرانی پریزیڈنٹس اور کوئی بھی ایرانی ہائی ویلیو ٹارگٹ اسرائیل کے لیے ہٹ کرنا اب کچھ بھی مشکل نہیں رہا۔ دوسری بات یہ کہ ایران کے مرکز میں پاسداران انقلاب کے اندر کوئی بہت بڑی گڑ بڑا ہے۔ اہمترین پوزیشنز اور لوکیشنز پر بہت سے اسرائیلی ایجنٹس موجود ہیں جو بم پلانٹ بھی کر سکتے ہیں، مخبری بھی کر سکتے ہیں اور ضرورت پڑے تو ریموٹ کا بٹن بھی دبا سکتے ہیں یا نیزائل فائر کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری اس ویڈیو میں ایران کے فادر آف ایٹامیس پروگرام محسن فقریزادہ کی علاقت کا پورا واقعہ دیکھی چکے ہوں گے۔ اس میں بھی بڑی تعداد میں ایرانی جاسوسوں نے ہی اسرائیل کی مدد کی تھی۔ سو یہ دوسرا پیغاؤں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسماعیل حانیہ سمیت تمام مہمان تو نئے متقب ہونے والے ایرانی صدر مسعود پدشکیان کے لیے آئے تھے۔ جنہیں سپریم لیڈر آیت اللہ کی طرف سے تہران آنے کی دعوت ملی تھی۔ سو میسیج یہ ہے کہ ایران اپنے سب سے بڑے سرکاری عہدے کے وی وی آئی پی مہمانوں کا بھی تحفظ نہیں کر سکتا۔ اگر ایران اس پر اب جوابی حملہ نہیں کرتا اس کا جواب نہیں دیتا تو آج کے بعد ایران کس کانفیڈنس سے انٹرنیشنل گیسٹس کو انٹرنیشنل وی وی آئی پی مہمانوں کو اپنے ہاں بلائے کرے گا اور پھر کون آئے گا؟ مطلب آپ کسی بھی طرح سوچیں ایران کا جوابی اٹیک ایک لازمی عمر لگتا ہے اور یہ اٹیک کیسا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں اسماعیل حانیہ کے قتل سے چند گھنٹے پہلے لبنان کے مرکزی شہر بیروت میں حزباللہ کے ایک ڈپٹی چیف فواد شکر کی ٹارگٹ کلنگ کو بھی دیکھنا ہوگا۔ فواد شکر حزباللہ کے ان کمانڈرز میں سے تھے جو اماد بکنیا اور مصطفیٰ بدر الدین کے ساتھی تھے۔ انیس سو اسی کی دہائی سے جب اسرائیل نے لبنان پر قبضہ کیا تب سے وہ ایکٹیو تھے اور اسرائیلی فورسز کو لبنان سے نکالنے کے بعد سے اب تک وہ سربراہ حزباللہ حسن نصر اللہ کے سب سے قریبی ایڈوائزر تھے۔ ایران سے میزائل ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر اور اسلا کے سپلائی لائن کو قائم رکھنا ان کی بنیادی ذمہ داری تھی۔ فواد شکر چونتیس سال سے تھرٹی فور یئر سے اسرائیل اور امریکن ہٹ لسٹ پر تھے۔ امریکہ نے انہیں بھی سپیشل گروپل ٹیلریسٹ لسٹ میں شامل کر رکھا تھا۔ انہیں تیس جولائی کو لبنانی کیپٹل بیروت میں اسرائیلی ٹرون حملے میں قتل کر دیا گیا تو یہ واقعی حزباللہ کے لیے ایک بڑا نقصان تھا۔ لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ اور نقصان یہ تھا کہ حزباللہ اور اسرائیل میں ایک ان ریٹن، ایک بغیر لکھا ہوا حاصول کئی سال سے مانا جا رہا تھا۔ وہ یہ کہ حزباللہ طالبیب پر یا کسی بھی اسی طرح کے اسرائیلی مرکزی شہر پر اٹیک نہیں کرتا تھا اور اسرائیل لبنان کے کیپٹل بیروت میں کوئی حملہ نہیں کر رہا تھا۔ لیکن سات اکتوبر کے بعد سے جب سے یہ جنگ شروع ہی ہے اسرائیل نے دو مرتبہ بیروت پر بڑے اٹیکس کی ہیں۔ ایک دو جنوری کو اسی سال جس میں حماس لیڈر سالر اور روری کو مارا گیا اور دوسرا یہ تیس جولائی کا حملہ جس میں فواد شکر کو نشانہ بنایا گیا۔ سو حزباللہ بھی ایران کے بعد مشکل پوزیشن میں ہے کہ اگر وہ جواب نہیں دیتی تو پریشانی ہے اور اگر دیتی ہے تو پریشانی ہے کہ لبنان جو پہلے ہی مشکل ترین معاشی صورتحال میں ہے وہ بلکل ہی تباہ ہو جائے گا۔ لیکن جواب تو اسے بھی دینا پڑے گا۔ حزباللہ چیف حسن نصرولہ نے جمعے کے خطبے میں اس پر بات کی ہے اور یہی بات دراصل بتا رہی ہے کہ ایرانی رسپونس کس قسم کا ہوگا۔ حسن نصرولہ نے تقریر میں کہا کہ زائنسٹ اسٹیٹ نے تمام ریڈ لائنز عبور کر لی ہیں۔ اب ہم اسے اپنے دونوں کمانڈرز کے قتل کا ایسا جواب دیں گے کہ یہ روئے گا۔ حزباللہ چیف نے ٹیلی وائزٹ کتاب میں کہا کہ اسرائیل کو بیرود پر حملے کا مزہ ضرور چکھایا جائے گا اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم مناسب وقت پر اور مناسب جگہ پر جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اٹیک کریں گے اور یہ فائنل ہے۔ مطلب جلد جوابی کاروائی ہوگی۔ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو این ممکن ہے کہ ایران اور حزباللہ کی طرف سے اسرائیل پر جوابی حملہ یا کسی بھی قسم کا کائنیٹک اٹیک کر دیا گیا ہو۔ یعنی ایسا اٹیک جس سے اسرائیلی سائیڈ کا کوئی جاننی نقصان ہو۔ اب ایران اور حزباللہ لیڈرشپ کے بیانات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کا ریسپونسیو اٹیک ہی ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ ممکن ہے کہ ایک سموک سکرین ایران کھڑی کر رہا ہو اور اس کے پردے میں دراصل کچھ اور کرنے والا ہو۔ لیکن یہ حملہ جیسا بھی ہوگا چودہ اپریل کی رات والے اٹیک سے مختلف ہوگا کیونکہ وہ اٹیک ویل کوریو گرافٹ تھا۔ پہلے سے پلینڈ تھا، اسرائیلی اتحادیوں کو پورا وقت دیا گیا تھا کہ وہ اسے بچانے کے لیے آ جائیں اور کسی ایک پروجیکٹائل میں بھی ایران نے اتنا بارود بھی نہیں ڈالا تھا کہ اگر وہ کہیں گرے تو خاصا نقصان کر سکے۔ جیسا کہ ہم یہاں تفصیل سے آپ کو دکھا چکے ہیں۔ تو اس بار ایران چودہ اپریل جیسے رسپونس سے مختلف اور بڑی کاروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایسی کاروائی جس میں اسے دو اچیومنٹس تو ضرور حاصل ہوں تاکہ ڈیٹرنس قائم ہو سکے۔ ایک اچیومنٹ یہ کہ جیسے اسرائیل مسلسل ایران، شام، لبران اور یمن کے مرکزی شہروں اور شپنگ پورٹس کو ٹارگٹ کر رہا ہے تو ایران چاہے گا کہ اسرائیلی شہروں، طالبیب، اشدود، اشکلان، جافا یا ویسٹ یوروشلنبر بھی اس کے کانیٹک اٹیک ہوں وہ اس کی زد میں آئیں۔ اسی طرح ڈیٹرنس قائم ہوگا کہ اگر ایک پارٹی دشمن کے شہروں کو ٹارگٹ کرنے کی لگجری انجوائے کر سکتی ہے تو دوسری پارٹی کو بھی حق ہے۔ دوسری اچیومنٹ جو اسرائیلی ٹارگٹ اسیسینیشنز کو بیلنس کرنے یا روکنے کے لیے ایرانی پاورز کو حاصل کرنا ہوگی وہ یہ ہے کہ اسرائیلی سائٹ پر کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ ہٹ ہو۔ اگر ایران اور ہیلائز اس کے ایسا نہیں کر پاتے تو سمجھئے کہ ایران بھی شام اور لبنان بن چکا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کو پیغام جائے گا کہ اب وہ ایرانی نیوکلئر سائٹس یعنی نیتنز اور فردو پر بھی ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپنز سے اٹیک کر کے اسے ختم کر سکتے ہیں اور ایران کچھ بھی نہیں رسپونس کر سکے گا۔ ساتھ میں ایرانی اتحادی ملیشیاز پر بھی ایرانی اثر کمزور پڑ جائے گا کہ جو ملک اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ ہمیں بھلا کب تک سپورٹ کر سکتا ہے۔ اس سب کو ساتھیوں ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ایرانی سکولر اور آفیشل محمد مراندی کے انٹریو کا کچھ حصہ سنیں۔ اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ایران چودہ اپریل والے حملے سے زیادہ سخت جواب دے گا اس میں کوئی شک نہیں۔ اس بات پر سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ بیوکوفی کی حد تک دیا تو کیا ہوگا؟ ساتھیوں آپ نے اس ویڈیو کلپ بے دیکھا کہ یہ امریکہ میں پیدا ہونے والے برطانیہ میں پی ایچ ڈی کرنے والے ایرانی آفیشل کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ نے ایران پر اسرائیل کی پروکسی بن کر جوابی اٹیک کیا تو میڈل ایسٹ میں، پرشین گلف میں اور عراق میں امریکی فورسز محفوظ نہیں رہے گی۔ انہیں اپنے سارے غیر قانونی ملٹری اڈے ختم کرنا ہوگے۔ یہ ایک دھمکی اور فل فلیج وار کے لیے تیاری کا اعلان ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ صرف سکولر نہیں ہیں بلکہ ایرانی آفیشل ہیں اور آیت اللہ کے بہت قریبی ایڈوائزرز میں سے ایک ہیں۔ ہم سب دیکھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کیا ایسا ہو پاتا ہے یا کچھ مختلف ہونے والا ہے کاش کہ ان میں سے کچھ بھی نہ ہو اور ایک سیز فائل ڈیل ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا ہے یعنی کہ ایران کا حملہ ہوا اور جوابی طور پر امریکہ اور اسرائیل نے پھر ایک حملہ کیا تو پوری دنیا میں ایک ایک نومک کرائسز جنم لے گا جس کا سب سے بڑا نقصان پاکستان جیسے ممالک کو ہوگا جو معاشی طور پر پہلے سے بدحال ہیں۔ بدلتی صورتہ جو بھی ہوگی ہمیں ایک تفعہ پھر ایک وی لوگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے جن ساتھیوں کو سات اکتوبر کے بعد سے اب تک کی اس میڈل ایسٹ گریٹ گیم کی کہانی نہیں معلوم یا انہوں نے کچھ بس کیا ہے وہ اس پلی لیسٹ پر ٹچ کر کے یہ تمام کہانی پہلے دن سے اب تک جان سکتے ہیں۔ یہاں دیکھئے امریکی صدر کون بننے جا رہا ہے اور یہاں ان ایک سو عظیم کتابوں پر ہماری ڈاکومنٹریز دیکھئے جنہیں آپ کو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنا چاہیے۔